اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ایکسل کے ایک اور چھوٹے سے لیکچر کے ساتھ میں پھر آپ کے ساتھ ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں مارچ کے مہینے میں اینڈ آف مارچ میں اور پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہے اور سب لوگ اس کے خلاف سٹرگل کرنے لگے ہوں ہیں اور کافی سارے لوگ اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں سو پلیز ٹیک کیر آف یورسلف ٹھیک ہے اپنا دھیان رکھیں اور تمام جو احتیاط ہے اس کو مدد نظر رکھیں اور کیر کے ساتھ اپنی زنگی کو گزاریں سو میں اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب ہم ایک فنکشن کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں سو آج ہم ایک بڑا قابل استعمال اور بہت زیادہ یوزفول اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ فنکشن ہے جس کی مجھے بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں پی ایم ٹی کا فنکشن سو پی ایم ٹی کا فنکشن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور کہاں استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے میں نے شیٹ کھولی ہوئی ہے اور شیٹ میں میں نے ایک ایک اگزیمپل بنائی ہوئی ہے اسی کے اوپر میں آپ کو یہ لیکچر دوں گا ٹھیک ہے بیسیکلی پی ایم ٹی کا فنکشن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی فائننسنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سو اگر ہم کوئی چیز فائننس کرواتے ہیں چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ گھر ہو تو اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے اس کا ہم استعمال کریں گے سو پہلے آپ اس اگزیمپل کو سمجھ لیں میں نے اس میں ایک سپیسیفک فارمیٹ بنایا ہوئی ہے جس میں میں نے فلیٹس کے حوالے سے باقی ہوئی ہے کہ جناب ایک ٹو بیڈروم کا فلیٹ ہے ایک ٹری بیڈروم کا فلیٹ ہے ایک ٹوینٹی لیک کا ہے ٹو میلین کا ایک تقریباً ٹو ففٹی کا ہے اور اس کے اوپر جو انٹرس ریٹ ہے وہ آپ ریٹ والے خانے میں دیکھ سکتے ہو ٹین پرسنٹ ایک پر ہے اور ایک پر ہم نے اگزیمپل کے طور پر ففٹین پرسنٹ رکھا ہوئے سمیلرلی اس کا نیٹ پیریڈ ہم نے کلکولیٹ کیا کہ ایک کا نیٹ پیریڈ ٹین یئرز ہے اور دوسرے کا جو نیٹ پیریڈ ہے وہ ففٹین یئرز ہے سو یہ ایک سلوشن بھی آپ کے سامنے ہے لیکن میں فارمولا دوبارہ سامنے بناوں گا تاکہ آپ اس کو بھی سار سار دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں چیل ہے یہ ہم نے کلکولیشن کی ہوئی ہے یہ ریزرٹ نکالا ہوئا ہے اور آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایکسل کے سل میں فارمولا ڈسپلے کرنا چاہتے ہو تو کی بورڈ کے اوپر دو کیز بنی ہوتی ہیں ایک کنٹرول اور ایک تل سائن اس کے بلکل نیچے تل سائن ہوتا ہے اگر آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ پریس کرو گے تو ایک دفعہ سل میں فارمولا آئے گا اور ایک دفعہ سل میں اس کی آؤپپٹ آئے گی جیسے میں نے ابھی دوبارہ کنٹرول تل سائن کیا ہے تبھی ریزلٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ منتھلی انسٹارلمنٹ بن رہی ہے ٹونٹی سکھ آزن سمچنگ سو میں دوبارہ سے کنٹرول تل سائن کر دیتا ہوں اور اب ہم اس فارمولے پہ کام شروع کرتے ہیں سو کیسے کام شروع کریں گے جی یہ میں نے ایک ایک آؤپپٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو وہ بھی نظر آتی رہے پرمانٹ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فارمولا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایکول ٹو کا نشان لگائیں گے آپ جانتے ہیں نا ایکول ٹو کا نشان کیوں لگایا جاتا ہے فارمولا بنانے کے لئے لگایا جاتا ہے سو یہاں میں نے ایکول ٹو لگایا اس کے بعد ہم نے لکھ دیا جی پی ایم ٹی اور بیکٹ سٹارٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایکسل کے جو فنکشن ہیں یہ بہت جارہا فرینڈلی ہوتے ہیں اور ان کے جتنے بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ فوراں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں سو وہ ہمیں سب سے پہلے بولڈ ہوا ہوا ہے ریٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریٹ کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے سو یہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ اس کا ریٹ ہم نے نکالا ہوا ہے 10% یہ منتھلی ریٹ ہے اس کو ہم نے اینول میں کنورٹ کرنا ہے سو اس کو ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں 12 پہ اس کے بعد کومہ لگائیں گے آپ اور آگے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے NPR NPR stands for نیٹ پیریٹ کتنا ہے اس کا اور نیٹ پیریٹ اس کا آ رہا ہے 10 years چھک ہے میں ابھی فیلحال 2 bedrooms والے کو فوکس کر رہا ہوں سو آپ نے اس سال کو select کرنا ہے اب کیوں کہ یہ ہمارے پاس نکلا ہوا ہے اینول سو ہم نے اس کو منتھلی کنورٹ کرنا ہے سو ہم اس کو کریں گے ملٹیپلائے 12 اس کو گیا اس کے بعد ہم پھر کومہ لگائیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھنے لگا ہوا ہے کہ اس کی فیوچر ویلیو کیا ہے اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی ایکچول ویلیو کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس کی ایکچول ویلیو بتانی ہے ٹھیک ہے ایکچول ویلیو ہم نے کون سے سال میں لکھی ہوئی ہے پریزنٹ ویلیو ہم نے کہاں لکھی ہوئی ہے سید فور میں سو اب یہاں پر اس کی ایکچول ویلیو لکھتو کس کی ایکچول ویلیو لکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس فلیٹ ہے اس کی ایکچول ویلیو لکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی فیچر ویلیو آپ نہیں جانتے تو زیرو لکھ دیں کاما لگائیں اور پھر زیرو لکھ رہے ہیں اور سب سے آخر میں وہ آپ سے پوچھنے لگا ہوا ہے جی آپ نے جو انٹرس ریٹ کلکولیٹ کرنا ہے وہ end of the period یعنی جتنی دیر کے لیے آپ فائننسنگ کروا رہے ہو end of the period کلکولیٹ کرنا ہے یا start of the period کلکولیٹ کرنا ہے تو no doubt ہم کلکولیشن کر رہے ہیں ہم فائننسنگ کروا رہے ہیں ہمیں end پہ تو نہیں جانا ہمیں تو ہمیشہ start پہ جانا ہوگا so اگر آپ کو end کرنا ہو تو آپ زیرو کیجئے اور اگر آپ کو start سے فائننسنگ کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ one کر دو ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو one کیا اور اب ہم bracket کو بند کر دیں گے ہم نے اس function کے لیے صرف ایک ہی bracket کھولی تھی اور ابھی ہم اس bracket کو بند کر دیا ہے یہ فارمولا تھا PMT کا اس سے آپ کی منطلی انسٹالمنٹ نکل آئے گی اب آپ اگر left right والے فارمولے کو دیکھو تو اس پہ میں نے ایک abs کا function بھی لگایا ہویا ہے ٹھیک ہے یہ abs کا function کیا کہہ رہا ہے یہ میں ابھی نہیں کراؤں گا اس کو ابھی ہم f2 کر کے بعد میں کریں گے ابھی ہم enter کر کے result دیکھتے ہیں اب میں دوبارہ سے control till sign کرتا ہوں یہ result ہمارے پاس آگیا ہے یہ dollar میں calculate کر رہا ہے نکال دیتے ہیں dollar کو so dollar کو کیسے ختم کریں گے اس کے اوپر format change کر دو اس کے format کو تو آپ کیا کریں گے کومہ کر دیں چلے یہ اس نے bracket لگا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو result ہے وہ minus میں آ رہا ہے ٹھیک ہے so ہم اگر یہ statement بناتے ہوئے calculate کر رہے ہوں کچھ بھی ہے کہ ہم کہ result ہمارا minus میں آئے یا نہ آئے مگر minus کا نشان شو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم payable ہیں یہ منطلی installment ہے ہماری جو ہم نے pay کرنی ہے اس وجہ سے یہ minus میں آ رہا ہے ٹھیک ہے so اس کو brackets لگی ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی calculation کا result positive ہو یا minus ہو کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ نہ تو bracket لگی ہو نہ minus کا نشان لگا ہو تو آپ ایک function use کرتے ہو اور اس function کو ہم بولتے ہیں abs abs stands for absolute value absolute value means کہ آپ کو ہر صورت میں وہ positive value دکھائے گا in case of negative value وہ اس کا جو symbol ہوگا negative کا چاہے وہ bracket کی صورت میں ہو چاہے وہ minus کے نشان کی صورت میں ہو وہ دونوں صورتوں میں اس کو ہٹا دے گا so ہمیں یہ function بھی اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے تاکہ unexpected result سامنے نظر نہ آ رہے ہوں کہ minus میں آ رہا ہے بھائی یہ کیا چیز ہے یہ minus میں کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے so minus کا نشان ہم نہیں دیکھنا چاہتے so ہم abs کا function لگائیں گے اور enter کر دیں گے let's see اب آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے ساتھ minus کا نشان نہیں آ رہا اب آپ نے جتنے لوگوں کے لیے بھی یہ سارا کام کرنا ہے فامولے کو drag کریں میں نے example کے لیے صرف دو statements بنائی تھی ٹھیک ہے so اگر ہم اس کو اب دیکھیں اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو اس کے مطابق کیا ہے تین bedroom والا جو ہے control till sign کر کے دیکھیں اس کی installment 34,000 something آ رہی ہے اور جو two bedrooms والا ہے اس کی installment 26,000 something آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جو میں نے example والی file ہے جس پر میں نے کام کیا ہوا ہے یہ file میں description میں اس کا link دے دوں گا so آپ اس file کو download کر سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ اس file کو کھول کے اچھے طریقے سے اس کی practice کریں اگر اس question کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی confusion ہو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو آپ comment میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں i hope آپ کو میرا یہ lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہیں تو مجھے comment کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں میں بہت سارے اچھے اچھے excel کے function useful excel کے function جو office میں بہت استعمال ہوتے ہیں ان سب کی ویڈیوز record کر رہا ہوں اور اسی طرح آپ کو description میں میرے previous excel کے lectures ہیں almost 60 to 70% excel میں cover کر چکا ہوں تو آپ کو میرے description link میں playlist بھی مل جائے گی اور lectures کے links بھی مل جائیں گے so kindly میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اور اچھے اچھے comments دیں ٹھیک ہے مجھے appreciate کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھے اچھی چیزیں lectures کی صورت میں لاسکوں بہت شبہ اور بہت شوکیہ تک ویڈیوز موسیقی